یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے اس وقت جو کرونا وائرس کے سلسلے میں پوری دنیا میں صورتحال ہے وہ سب کے لیے تشویشناک ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی develop ہو رہی ہیں امریکی میڈیا پر ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ جس طرح کی کیولٹیز پورجیکٹ کی جا رہی تھیں شاید اس سے کم ہو سب کو دکھ ہے کہ بہت سارے لوگ بے حق مارے جا رہے ہیں اس وبا کے ہاتھوں مگر اب اس دکھ میں ایک ہوپ یہ نظر آتی ہے کہ اگر جتنی پورجیکشنز میڈیا یا سائنٹس کر رہے ہیں اس سے اگر کم ہو رہا ہے تو اس میں ایک ریلیف کا پہلو بھی ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ اتنی بڑی دکھ کی گھڑی میں بھی ریلیف انسان دون لیتا ہے مگر یہی گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اور انہی گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ دنیا چلتی ہے بہرحال بھارت کے ساتھ بھی ہوپ کی ایک بہت بڑی کڑی جو ہے دنیا کی جڑی ہوئی ہے اور وہ ہوپ ہے بھارت میں ایک طرح سے پرڈیوز ہونے والی ہائیڈروکسی کلوروکوین میڈیسن جو ایک بہت بڑی تعداد میں صرف بھارت ہی پرڈیوز کرتا ہے صدر ٹرمپ نے دو روز پہلے بہت غصے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ریٹیلی ایڈ کریں گے اگر بھارت نے ان کو میڈیسن نہ دی کیونکہ انفرمیشن یہ تھی کہ پرابیلی ایپرل فرس کو بھارتی حکومت نے خیال کیا کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین جو ہے میڈیسن ان کے ہاں بنتی ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ بھارت میں اگر صورتحال خراب ہو گئی تو وہ بھارتیوں کا سب سے پہلا حق ہے مگر پھر بھارت کی حکومت نے سوچا اور اس کو پوری دنیا کے لیے اوپن کر دیا اور جب اوپن کیا تو صدر ٹرمپ نے بھی شکریہ کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ برازیل کے صدر نے تو ایک ایسا ٹویٹ بھی دیا ایک ایسا اصل میں خط لکھا اور بہت سارے ری ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے ہائیڈروکسی کلوروکوین کی افادیت کو تسلیم کیا اور ایک ایسا انہوں نے لیٹر لکھا بھارتی سرکار کو اور اس میں وہ کہتے ہیں برازیل کے پریزیڈنٹ کہ یہ جو ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے یہ ان کو رمائن کی یاد دلاتی ہے اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نرندرہ مودی کی یہ جو مدد ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لارڈ ہنومان کو سنجیوانی مل گئی برحال بھارت کی جو مقدس درتی ہے دا ہولی لینڈ آف بھارت اس کو پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے نہ صرف اس حوالے سے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین وہاں سے بنتی ہے سب سے بڑی تعداد میں پڑیوس ہوتی ہے وہ دنیا کو ملے گی اس حوالے سے بھی کہ وہ جو ایک سپیرچول لڑی ہے جو انہوں نے لارڈ ہنومان کا ذکر کیا اس کے ساتھ پریزیڈنٹ برازیل نے جس طرح بات کو جھوڑا وہ اپنی جگہ پر بھارت کی ریکگنیشن ہے اس موقع پر اکشے کمار نے ایک یادگار گانا بھی بنایا ان کی ٹیم نے اکشے کمار نے مسکرائے گاہ انڈیا وہ اس کا صرف ہم آپ کو سکین شاٹ دکھا سکتے ہیں کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم وہ گانا آپ کو دکھا نہیں سکتے مگر یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر آپ یہ گانا جا کر دیکھئے بہت ہی لا جواب گانا ہے بہرحال جو بھارت کی ایک طرح سے پذیرائی ہو رہی ہے ہائیڈروکسی کلورین کے سلسلہ میں اس سلسلہ میں بھارت ابھی اس چیلنج سے باہر نہیں آیا کہ کس طرح کرونا وائرس کو فائٹ کیا جائے وہ پورا انتظام کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر مگر میں اب ذرا تھوڑا سا ایک دورو سے پہلے کی فلیش بیک میں جاتا ہوں جیسے ہی صدر ٹرمپ کو اطلاع ملی کہ شاید یہ میڈیسن ان کو نہ ملے کیونکہ صدر ٹرمپ کئی دنوں سے اس میڈیسن کا چرچہ کر رہے تھے اور خاص طور پر اہم واقعہ یہ ہوا کہ ایک ڈیموکرائٹ پولیٹیشن جو تھی وہ اس میڈیسن اور انٹی بیوٹک کی ایک مکس ڈوز سے صحتیاب ہو گئی وہ کافی بری حالت میں جا چکی تھی اور وہ صحتیاب ہو گئی اور آپ سکرین پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیموکرائٹ سٹیٹ لاؤ میکر ہیں انہوں نے ہائیڈروکسی کلورین کے حوالے سے واضح طور پر اطراف کیا کہ ان کی صحتیابی اس حوالے سے ہوئی صدر ٹرمپ صدر ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کر کے کہا کہ تو صرف یہ میڈیسن کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ صرف بھارت کے حوالے سے نہیں صدر ٹرمپ بار بار اس کا ذکر کر رہے تھے اور ان کو جب دکھل ہوا اس بات پر کہ شاید یہ میڈیسن ان تک نہ پہنچے تو انہوں نے ریٹیلییشن کی بات کی میں اس پہ بھی تفسرہ کرنا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ صدر ٹرمپ کی وہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں جس میں انہوں نے یہ بات کی ملکہ تو صدر ٹرمپ نے جب اس ویڈیو کلپ میں کہا تو اس میں بظاہر ایک جو سخت میسج ہے لیکن اگر آپ صدر ٹرمپ کی ایک طرح سے جو نیگوسییشن کی زبان ہے اس پر نگاہ دوڑائیں جب سے وہ پریزنٹ آف دو یونائٹڈ سٹیٹس ہیں تو وہ ان کی اسی طرح کی زبان ہوتی ہے میں اس کو کوئی سخت میسج کے طور پر نہیں دیکھتا وہ ایک ریالیٹر کے طور پر بھی بہت زیادہ ڈیل کرتے ہیں پولیٹیکل ایشیوز کو ورلڈ ایشیوز کو اور وہ ایک دم سے بزنس مین بن جاتے ہیں یعنی ایک دم سے وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ نیگوسییشن نہیں چل رہی تو پھر ہم دیکھ لیں گے پھر ہم بھی آپ کو کچھ نہیں دیں گے جو ہم سے آپ کو مل سکتا ہے تو یہ ان کا ایک سٹائل ہے اور جب چیزیں جیسے ہی ان کے حق میں جاتی ہیں تو پھر وہ بہت خوش ہوتے ہیں بلکل اس بزنس مین کی طرح کہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس نیگوسیشن کو نہ مانا تو پھر آپ کی میری کوئی ڈیل نہیں اور جب ڈیل بن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ سے اچھا میرا کوئی دوست ہی نہیں یہ ان کا سٹائل ہے اسی سٹائل پر وہ حکومت چلا رہے ہیں اور اب تک کافی کامیاب جا رہے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ایک بلکل انیوزیل پریزیڈنٹ آف دو جنائٹر سٹیٹس ہے وہ جو ایک بے لگام میڈیا ہے جو ارریشنل میڈیا ہے لیفٹ کا ایک ہی ریٹرک ہے اس کو بار بار فیک نیوز کہنا یہ ان کی حمت ہے اپرینڈی لگتا ہے کہ وہ ساری نومز توڑ رہے ہیں مگر ان فیکٹ وہ ایک نئی طرح کی نومز بنا رہے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کا یہ جو طریقہ کار ہے یہ کتنا ہسٹورک ثابت ہوتا ہے لیکن اس وقت صدر ٹرمپ ڈیل کر رہے ہیں کرونا وائرس پینڈیمک کو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو نہ صرف تمبی دی بلکہ ایکشن لینا بھی شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بہت زیادہ چائنہ سینٹرک ہے اور انہوں نے ہمیں بروقت اطلاعات نہیں دیں آپ سکرین پر ایک ٹویٹ دیکھ رہے ہیں جس میں واقعی صدر ٹرمپ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے بہت مہینے پہلے بلکہ دو مہینے پہلے جب یہ ٹویٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دی تو اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ کرونا وائرس پینڈیمک کوئی ہے ہی نہیں اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے صدر ٹرمپ جب چیکھتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے تو بھرہال یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی واضح لفظوں میں لکھا ہوا اس ٹویٹ میں کہ Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human to human transmission of the novel Corona virus identified in Wuhan یہ ہے on record World Health Organization کی ٹویٹ اور جس کو سو ملین کے قریب تو امریکہ ہی مدد دیتا تھا اور بھی دنیا کی ممالک سے مدد ملتی ہے اور اس ساری مدد کے باوجود اگر یہ رزلٹ ہے تو پھر واقعی شرم کی بات ہے بہرحال کل World Health Organization کے چیف نے اس کو جس طرح ریٹیلیٹ کیا صدر ٹرمپ کا نام نہ لے کر جس طرح ریٹیلیٹ کیا وہ اپنی جگہ پر ایک افسوسناک ریٹیلیٹیشن ہے میں اس پر بھی تفسرہ کروں گا پہلے World Health Organization کے چیف کا یہ ویڈیو کلپ دیکھئے ہیں لوگوں کو کوئی ہم آمد ، کیونک آپ دswارمięس کی طابتان ہیں یہ ہے ڈیو وڈیوڈی نختشپی بھی عامتان کا نظر اگر آپ کومک شرکی بھی اور اگر آپ کو شکریه کانی م Lorenzo بھائی ملتی دور اگر تک ملتی رаньше کانی ملتی دور اگر آپ کو شکریه کانی ملتی بھائی ملتی دور تو آپ کو شکریه کانی ملتی دور Please, quarantine politicizing COVID. The unity of your country will be very important to defeat this dangerous virus. مجھے جوہاں آپ اپنی ایسا کو تحکیر کرنے کے لئے یہاں کی نہیں ہے اپنی اگر آپ کو پولیٹکز نہیں ہے یہاں کیا گا جو چیف ہیں وہ خاص طور پر صدر ٹرمپ کا نام نہ لے کر لیکن ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اپنی سیاسی اہلیوں یا پوٹینشل نکامیوں کی ذمہ داری کرونا وائرس کے پینڈیمک پر نہ ڈالیں مگر وہ اپنی بات نہیں کر رہے وہ صرف اتنا کہتے ہیں اس پریس کانفرنس میں کہ چونکہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے مگر اتنا بڑا بجٹ امریکہ سے ملتا ہے یورپین یونین سے ملتا ہے باقی ممالک سے ملتا ہے اور آپ کی یہ ٹویٹ تھی جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پریلمینری انویسٹیگیشن کانڈکٹڈ بائی چینیز آتھارٹیز ایف فاؤن نو کلیر ایویڈنس او ہیومن تیومن ٹرانسیشن شیم کی بات ہے اپسولوٹلی شیم کی بات ہے اور جب صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چینہ سینٹرک ہے ورلڈ ہیلتھ آگنیزیشن اور یونوں کے بارے میں جب وہ یہ کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے جو اپنی ٹویٹ میں کہا کہیں کہ لڈالڈهورک بارے میں سوال کو ٹھئک ہاتے ہیں وہ جب تقی哭 س 안녕human کیا تقیvikی oluş انتظر جب م discharge انتظر مجحول راستی کا مجھے رہو اچھ مجھے ہیں کیونکہ رہی ہے وہ کیونکہ رہو چیزم نے رہی ہے جب کوشمشہ رہا قدرت بھی مجھے رہے ہیں رہا پڑھا چیزم اور جیسی ہے اور جیبی آپ کیونکہ رہا سکتا ہے تو وہ اس میں پر کا مجھے اور ہم سب سے سکتا ہے اور ہم سنسل کنگی سے السلام میں سے علم کی Origin اور امارہ بلکہ سواء اور ہم سنسل کنگی سے برحال یہ کرونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے ایک بہت بڑا ہسٹری کا لیسن ہوگا ابھی تو ہمیں اس سے گو تھو ہونا ہے ابھی یورپ کے بہت سارے ممالک اس کو سوچ رہے ہیں کہ لاکڈ آن کو ایز آن کریں کچھ کنٹریز تو آلیڈی بہت ایزی چل رہے ہیں جیسے سویڈن ہے اور سکینڈینیوین جو دیگر کنٹریز ہیں وہ بھی اب اس راستے پر چلنے والے ہیں نورویہ نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی میڈ اپریل کے بعد سوچیں گے کہ شاید وہ سویڈن کی طرح ایز آؤٹ کرتے ہیں برحال ابھی کینیڈا اور امریکہ میں بہت بڑا چیلنج ہے یہاں بیماری ذرا لیٹ آئی ہے دنیا کے اس حصے سے چلتی ہوئی یورپ اور یورپ کے بعد اب یہ نورتھ امریکہ میں اور تیزی سے پھیل رہی ہے لیکن اس افسوسناک صورتحال میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ایک اہم بات یہ ہے کہ جو پرجیکشنز تھی لیبرل میڈیا کی لیفٹ کے میڈیا کی یا سائنٹسٹس کی وہ برحال اس طرح کا نہیں ہوا خدا کا شکر ہے آپ کسی بھی خدا کو مانتے ہوں آپ یونیورس کو اپنا خدا مانتے ہوں جیسے کہ میں مانتا ہوں مگر ہمیں کریئٹر کا برحال شکر ادا کرنا چاہیے بھگوان کا رام کا اللہ کا گارڈ کا یونیورس کا کہ ابھی تک وہ پرجیکشنز نیچے آتی نظر آ رہی ہیں یہ ایک اہم بات ہے آپ سکین شورٹس دیکھیں گے کینیڈا کی جو صورتحال ہے جو کینیڈا کی گورنمنٹ بتا رہی ہے اس کے مطابق کینیڈا میں اب تک چار سو سے زائد ڈیٹس ہو چکی ہیں جس میں ہمارے پروینس آنٹیریو میں ون سیمیٹی فور ہیں اور کیو بیک میں ون فیفٹی ہیں کینیڈا کا ایک نورتھ ٹیریٹری ہے نون آورٹ وہاں ابھی تک زیرو کیس ہے کوئی زیرو کنفرمڈ نہیں ہوا کچھ نہیں ہے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے زیرو ڈیٹس ہیں جو ہماری ایسٹرن پروینسز کے ابھی تک خوش آئین بات ہے اور اس کے علاوہ جو آپ سکین پہ دیکھ رہے ہیں مزید جو آپ کو انفرمیشن مل رہی ہے چار لاکھ سے زائد کیسز یونائیٹڈ سٹیٹس میں کنفرم ہو چکے ہیں اور ان میں سے چودہ ہزار سے زائد زائد ڈیٹس ہو چکی ہیں سپین میں بھی چودہ ہزار سے زائد ڈیٹس ہو چکی ہیں اٹلی میں سب سے افسوسناک صورتحال ہے سترہ ہزار سے زائد اٹھارہ ہزار کے قریب ڈیٹس ہو چکی ہیں لیکن کچھ لو بھی ہیں ریٹس جو پہلے اموات ہو رہی تھیں اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اب تک یہ جو ڈیر ملین سے زرہ کم کنفرم کیسز ہیں اور دنیا میں ابھی یہ کیسز بڑھیں گے تو ظاہر ہے ان کی جو جو ان میں سے ڈیٹس ہوئے وہ بھی آئے گا افسوسناک حد تک لیکن امریکہ میں نیو یورک میں صدر ٹرم نے ٹویٹ کر کے بھی کہا کہ جیسے دو روز پہلے جو ایڈمیشنز ہوئے نئے کیسز کے وہ کم ہیں ہسپیٹلز میں یہ ایک خوش آئند پہلو کے طور پر دنیا لے رہی ہے تو کو ہے کہ شاید اگلے کچھ ہفتوں میں دنیا میں لاکڈاؤن ایز آؤٹ ہونا شروع ہو جائے مگر اس کا مطلب ناظرین یہ نہیں کہ آپ اور میں اچھلتے کوتتے پھریں ابھی یہ ہائیڈروکسی کلورین جو ہے بھارت میں سب سے زیادہ پڑیوز ہونے والی میڈیسن اس کا بھی کوئی پروون نہیں ہے فیکٹ بہرحال یہ ہیلپ کر رہی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں یورپین لیڈرز بھی انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں شکریہ دا کر رہے ہیں صدر ٹرم بھی کر رہے ہیں اور دنیا کے تمام لیڈرز بھی کر رہے ہیں اور یہ بات اب بھارت کی سپیرچویلٹی کے ساتھ بھی جڑ گئی ہے جو بلا شبہ اہم بات ہے اور بھارت ڈیزرف کرتا ہے مگر جیسا کہ میں نے ابھی کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کچھ آنے والے ہفتوں میں ایز آؤٹ ہونی شروع ہو جائیں تو ہم اچھلتے کورتے پھر ہمیں احتیاط بہت مہینوں تک کرنی پڑے گی ہم کچھ انٹرمنگل بھی شاید کرنا شروع کرنے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی سوشل جسسنسنگ نہ رہے کچھ کم ہو جائے مگر ہمیں دعا ہے کہ بھارت ہو کینیڈا ہو امریکہ ہو یورپن یونین ہو یا دنیا کا کوئی بھی دیس ہو وہ اس محلق مرز کے خلاف جلد از جلد ویکسین بنانے میں کامیاب ہو جائے اس کو ایک طرح سے ہتھیار ان کے پاس آ جائے کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے آج کی کسویں صدی میں یہ واقعی ایک بہت بڑا گمبیر مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہم سوچنی ترکتے تھے کہ اتنی سائنسی ترقی کے ہوتے ہوئے پوری دنیا پورا پلانٹ اس صورتحال سے گزرے گا کسی اگلے شو میں 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 ذکر کروں گا اگرچہ ان ممالک کا جہاں یہ بہت کم امراض پہنچی کرونا وائرس اور اس سے متعلقہ جو جو سمٹمز ہیں یا اس سے متعلقہ جو امراض ہیں بہت کم پہنچی وہ بھی میں کسی بک شو میں ڈسکس کروں گا لیکن ہم دعا گو ہیں اور اپنی کوشش میں بھی ہیں کہ اس مرز کا برپور طریقے سے مقابلہ کریں سپیرچولی بھی سٹرانگ ہو کر بھی تاکہ ہم اپنی زندگی کو ویسے ہی نورملائز کر سکیں جیسی ہم زندگی گزار رہے تھے آج کا بیلت کالف تیزیہ تاہر گوڑا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں ٹب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی ٹی وی جنیل موسیقی موسیقی